اگری کلچر ویلاغز میں خوش آمدید آج میں آپ کو بتاؤں گا دھمان کے بارے میں کہ دھمان کیا چیز ہوتی ہے اور یہ کس طرح ہوتی ہے یہ ہے دھمان کی شکل دیکھو نا اس کونے پر جو ہے نا یہ چار کانٹے ہوں گے دیکھو یہ یہ دیکھو نا یہ چار کانٹے ہیں اور اوپر پھر چار کانٹے ہیں یہ دیکھو یہ ہے دھمان یہ جس کا مہدہ خراب ہو یہ اس کیلئے استعمال ہوتی ہے اور جس کو مہدے میں جلن ہو یہ اس کیلئے بہت مفید فلے اور فید مند اور زبردست چیز ہے یہ دھمان یہ دیکھو آپ یہ زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں پہی جاتی ہے جہاں پہاڑ ہوتے ہیں یہ ادھر ہی ہوتی ہے زیادہ تر یہ ادھر پہی جاتی ہے یہ دھماسہ بھٹی جو ہے پہاڑی علاقے ہوتے ہیں یہ ادھر زیادہ تر ملتے ہیں کیونکہ یہ اور کسی جگہ بھی نہیں ہوتی یہ زیادہ تر پتھروں میں ہوتی ہے اسی لئے اس کو زیادہ ویلیو دی جاتی ہے زیادہ فوکیت حاصل ہے زیادہ یہ پتھروں میں پہی جاتی ہے یہ بھی بتانا آپ کو ضروری تھا یہ زیادہ تر پہاڑی علاقے میں پہی جاتی ہے جہاں پہاڑ ہونا یہ اس جگہ بھی جاتی ہے دھماد اس کو کہتے ہیں دھماد دھماسا بوٹی دھماسہ بوٹی بھی کہتے ہیں اس کو سچی بوٹی بھی کہتے ہیں جس کو آپ لوگ پر دیں دھماسہ بوٹی یہ ہے دھماسہ بوٹی یہ دو عدویات کیلئے بڑی استعمال ہوتی ہے اور اس کو اس کے جو سبز پتیں ہیں نا اس کو آپ لوگ پانی میں بویل کر کے یہ جو سفز پت Perm سفز دھنڈیاں ہیں جو پانی میں بویل کر کے اس کو پیئیں یہ بہت بہت فیدا مند ہے جس کو حیپیٹیٹس ہو وہ یہ استعمال کریں جس کو شوگر ہو وہ یہ استعمال کریں جس کی کمر میں درد ہوتا ہو وہ یہ استعمال کریں یہ اس کے لیے بہت بہت مفید فولتے اور فیدا مند ہے یہ بھی ہم نے کا چلے ایک ویڈیو بنا لیں تو ہم نے یہ ویڈیو بنا لیا اب ہماری ویڈیو دیکھیں اور سبکرائب ہمارے چینل ایک لیکلہ ویڈاگز سبکرائب کریں اور بیل ایک لیکلیں گھنٹی کر ضرورت بہتاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچی رہے ہیں اسی ویڈیو سے دہا ہمیں جازہ سبکرائب کریں ہمارے چینل کو